سواد کی وہ یتیم بچی بلک بلک کر رو رہی تھی کہتی تھی کہ اب وہ اسکول نہیں آئی گی کہ رستے میں آوارہ لڑکے اس پر آوازیں کرتے ہیں اسی اسکول کی آئیشہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے اس بے سہارہ لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ کر ریپورٹ کروائی علاقے کے تھانے دار نے اسکول کے رستے میں پولیس تائینات کی اور جلد ہی ان بدماش لڑکوں کو گرفتار کر لیا جس کے بعد کسی کو بھی اسکول تالبات کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرد نہیں ہوئی آئیشہ اپنے اسکول کی تالبات کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ اسی طرح تیار رہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ کوئی بھی بے سہارہ لڑکی کسی وجہ سے بھی تعلیم سے محروم نہ رہے اس وقت کسے معلوم تھا کہ ایک دن یہی آئیشہ پاکستان میں عورتوں کے حقوق کی حقیقی ترجمان بنے دی جس نے چودہ سال کی عمر میں شادی ہونے کے باوجود اپنی تعلیم کا سفر جاری رکھا اور مالکنڈ یونیورسٹی سے عالی تعلیم حاصل کی اس باہجاب خاتون نے ایک براؤڈ ویجن کے ساتھ عملی میدان میں قدم رکھا اور محض اکیس سال کی عمر میں اپنے علاقے کا پہلا گرلز اسکول قائم کیا جو آج تیرہ اسکولز کا ایک نیٹورک بن کر سالانہ دھائی ہزار اسٹیڈنٹس کو تعلیم کے سفر میں آگے بڑھا رہا ہے دہشتگردی کے باعث ثبات میں بند ہونے والے درجنوں اسکولز دوبارہ کلوائے علاقے کی خواتین کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم کیے اپنے علاقے کے چھ سو یتیموں کا ذمہ اٹھایا اور اسٹریٹ چلڈرن کے لیے پرائنری اور قرآن پاک کی تعلیم کا بندوبست کیا انہی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا یہ تذکرہ ہے جماعت اسلامی کی ایمین آئیشہ سید کا جنہیں ان کی پارٹی نے سوشل سرویسز تعلیم اور ومن امپاورمنٹ کے لیے خدمات کی بنا پر ممبر قومی اسمبلی نام دد کیا قومی اسمبلی میں آتے ہی آئیشہ سید نے ان تمام شعبوں میں اپنے سفر کو مزید تیز کر دیا سواد میں پہلی خواتین یونیورسٹی کا بل منظور کروایا خواتین سے متعلق چپتے ہوئے مسائل پر قانون سازی کی جن میں ومن حراسمنٹ کی روک تھام میٹرنیٹی لیز میں اضافے متعلقہ اور بیواؤں کو ٹیکس ایکزیمشن یونیورسٹی پرمیسس میں فیمیل ہاؤسٹلز کا قیام اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی کے بلز قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ اسمبلی میں عوامی مسائل سے متعلق بھی کئی بلز منظور کروائے جن میں رشوت خور افسران کے خلاف سخت سزائیں فیول پرائسز میں کمی چائلڈ سیکشوال ابیوس پر سخترین سزائیں میڈیا پر فہاشی کی روک تھام قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے اور وٹنس پروٹیکشن بلز شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ تین سو بیالیس ممبران کی اسمبلی میں عائشہ سید کا شمار کارکردگی کے لحاظ سے ہر سال ٹاپ فائیو ہی میں رہا اور خواتین پارلیمنٹیرینز میں تو وہ سرے فہرس رہیں گولڈ میٹلسٹ عائشہ سید کی کوچشیں صرف پاکستان تک محدود نہ رہیں بلکہ وہ کبھی انٹرنیشنل فورمز پر پاکستانی خواتین کی نمہندگی کرتی کبھی اوورسیز پاکستانیز کے مسائل حل کرتی تو کبھی شام کے مظلوموں پر دست شفقت رکھتی نظر آئیں عائشہ سید ان لوگوں کے لیے اسپریشن ہیں جو اپنی ابدار پر قائم رہتے ہوئے اپنے خوابوں کو تعبیر دینا چاہتے ہیں